اسلام علیکم دوستو آپ سب کو اسلامیک ٹیچنگ چینل پر خوش آمدید اس بات کا کیسے پتا چلے گا کہ کوئی شخص آپ سے مخلص ہے یا نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اور رو رو کر کہنے لگی یا علی ہمیشہ میں نے دوسرے لوگوں کی عزت کی اور خدمت کی اور ہمیشہ لوگوں کے ساتھ اچھائی کی لیکن بدلے میں مجھے زندگی میں ہمیشہ دھوکے کے سواک کچھ نہیں ملا میں نے جس کے ساتھ بھی اچھائی کی اس کی طرف سے کبھی اچھائی نہیں ملی انسان بظاہر کچھ اور اندر سے کچھ اور ہوتا ہے میں نے ہمیشہ بھلائی کا سوچا اور نیکی کرتی رہی لیکن بدلے میں مجھے نقصانات کے سواک کچھ نہیں ملا اس عورت کی بات سن کر حضرت علی نے فرمایا یاد رکھو جس کے ساتھ بھی نیکی کرو اس کے شر سے بچو اور انسان سے کی جانے والی نیکی کا بدلہ انسان سے نہیں بلکہ انسان کے خالق یعنی اللہ تعالی سے طلب کرو پھر اس عورت نے حضرت علی سے کہا میرا ایک سوال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا پوچھو تو وہ عورت کہنے لگی کیا کوئی ایسا عمل ہے جس سے معلوم ہو جائے کہ سامنے والا مجھ سے سچا پیار کرتا ہے کہ نہیں حضرت علی نے فرمایا اے عورت اللہ تعالی کے علم میں کوئی کمی نہیں ہاں اگر تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ سامنے والا تم سے سچی محبت کرتا ہے کہ نہیں تو تمہیں ایک کام کرنا ہوگا اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ کوئی آپ سے سچی محبت کرتا ہے یا آپ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے تو وہ جب آپ کے سامنے ہو تمہیں تین بار یا ودودو تین بار یا حاکمو اور تین مرتبہ یا کریمو پڑھنا ہوگا اور دل ہی دل میں یہ تصور کرنا ہوگا کہ اللہ تمہاری مدد کرے اور پتا چل جائے کہ سامنے والا سچا ہے کہ نہیں اور سامنے والے شخص کے چہرے کو غور سے دیکھنا اگر سامنے والے شخص کا چہرہ مطمئن رہے تو سمجھ جانا کہ یہ شخص تم کو دھوکہ نہیں دے گا اور نہ کوئی نقصان پہنچائے گا لیکن اگر سامنے والے شخص کے چہرے کے تاثرات بدل جائیں یا اس کا چہرہ غیر مطمئن ہو جائے تو سمجھ جانا کہ وہ شخص آنے والی زندگی میں دھوکہ دے گا اگر یہ پڑھتے ہی سامنے والے شخص کے چہرے پر مسکراہت آ جائے تو سمجھ جانا کہ وہ شخص سچی محبت کرتا ہے اور تم کو کبھی دھوکہ نہیں دے گا اور جب آپ کسی سے بھلائی کریں تو اس سے کوئی امید نہ لگائیں بلکہ اس کا عجر اللہ سے مانگیں آخرت میں اللہ آپ کو اس کا عجر دے گا اور آپ دنیا میں بھی مایوس نہیں ہوں گے آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ